آج ہم جانے گے کہ جنم کرلوی میں اکارل مہتیو کے وہ کونسی یوگ ہوتے ہیں کہ جنم سے پہلے ہی اپنے پیوار کو دینیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنم مہتیو جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں اسے بیدھاتا کے ہاتھ میں ہیں جنم مرد یا شپ یا شلا بھانی کے سب بیدھاتا کے ہاتھ میں ہے بھرد جی جب اپنے ننیہاں سے عیودی آئے تھے تب انہوں نے گروہ وششت جی سے پوچھا تھا کہ گروہ وششت جی آپ تو اتنی بدھیمان ہیں آپ کو تو سب گیان ہیں پھر بھی آپ نے رامچن جی کے جو راجعوی شیخ ہے اس کا کیسا مغت نکالا کہ میرے بھائیہ کو چودے ورش کا بنواس ہو گیا میرے پتا جی کی مہتی ہو گئی اور ادھیا کا راجپاٹ چوپٹ ہو گیا تو گروہ وششت جی نے یہی کہا کہ لا بھانی یا شپ یا شیخ جیون مرد یہ سب بیدھاتا کے ہاتھ میں اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اکال متیو کے جنم کلی میں کون سے یوگ ہوتے ہیں جن کے کارڈ ویکٹی سمیں سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اسمیں اور اسوابک متیو کو ہی اکال متیو کہتے ہیں اکال متیو میں ویکٹی کی مرتیو سمیں سے پہلے ہو جاتی ہے الپائیو میں ہو جاتی ہے اور اس کا کارڈ ہو سکتا ہے کہ مرتیو شستر سے ہو یا بشپان سے ہو سکتی ہے فانسی لگنے سے بھی ہو جاتی ہے آگ میں جلنے سے پانے میں ڈوبنے سے یا بہان کے دو گھٹنا سے اب دیکھتے ہیں جنم کنڈلی میں اکال متیو کے وہ کون سے ہو گیا کہ ویکٹی جو ہے وہ سمیں سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر منگل جو ہے لگن میں ہو اور اسے شنی یا سورے یا دونوں ہی دیکھتے ہو تو اکال متیو کا یوگ بنتا ہے راہو جب منگل کے ساتھ ہوتا ہے یا راہو اور منگل کا سم سب تک یوگ بنتا ہے تب بھی اکال متیو کا یوگ بنتا ہے ایکسیڈنٹ میں متیو کا یوگ بنتا ہے جب چھٹے بھاو کا سوامی جو ہے دوست گھےوں کے ساتھ میں چھٹے یا آٹھے بھاو میں ہوتا ہے تو بھی اکال متیو کا یوگ بنتا ہے جب لگن میں مالفکس ہو یعنی دوست گھے ہو اور لگن جو ہے پاپ کرتاری میں ہو یعنی کہ لگن کے سیکنڈ ہاؤز اور بارویں ہاؤز میں بھی دوست گھے ہو تو بھی اکال متیو کا یوگ بنتا ہے ویکتی کی ہتیا کا یوگ بنتا ہے اسی طرح سے جب لگن لارڈ جو ہے منگل کے ساتھ میں ترک ہاؤزز میں ہوتا ہے تو بھی اکال متیو کا یوگ بنتا ہے ترک ہاؤزز مدب چھے آٹھ بارہ جب جب لگن کا سوامی کے اوپر دوست گھے ہو کا پیبھا ہوتا ہے یا لگن کا سوامی کمجور ہوتا ہے اور شنی اور منگل ترک ہاؤزز میں ہوتے ہیں یعنی چھے آٹھ بارہ ہاؤزز میں ہوتے ہیں تب بھی اکال متیو کا یوگ بنتا ہے جب منگل جو ہے کنڈلی میں جوش پیبھار میں ہوتا ہے اور مارک ہاؤز یعنی کی سیکنڈ ہاؤز یا سیونت ہاؤز میں ہو یا پھر آٹھ میں بھاو میں ہو سوگے جو ہے وہ اس کے اپوزٹ میں ہوتا ہے تو بھی اکال متیو کا یوگ بنتا ہے یدی ٹینتھ کا نوانش لورڈ جو ہے جنم کنڈلی میں گاہو کیتیو کے ساتھ میں ہوتا ہے وہ تب بھی اکال متیو کا یوگ بنتا ہے اس کے علاوہ جب چھیڑ چندما آٹھوے بھاو میں ہوتا ہے یا پھر شنی جو ہے کیندر میں ہوتا ہے اور اس پہ کوئی شپ بھاو نہیں ہوتا ہے اور سن یا مون یا دونوں ہی اور منگل کیندریا کون میں ہوتے ہیں کیندریا تکون ہاؤس میں ہوتے ہیں شنی سے تو بھی اکال متیو کا یوگ بنتا ہے اس کے علاوہ جو ہے منگل گاہو کیتیو کے ساتھ ہو مرکری پہ گاہو کا پیبھا وہ مون پہ شنی کا پیبھا وہ لگن پہ مالفک دوش پیبھا وہ جو شب پلانیٹس ہیں وہ کمجور ہوتے ہیں تو بھی اکال متیو کا یوگ بنتا ہے لیکن ہمیں کنڈلی میں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کنڈلی میں کنسل ہونے کنڈلی میں ٹھیک نا ہمیں اچھی طرح سے کنڈلی کو وشلیشن کر کے اور کوئی بھی ریزلٹ جو ہے بتانا چاہیے جس طرح سے اکال متیو کی یوگ ہوتے اس طرح سے متیو ٹلنے کے بھی یوگ ہوتے وہ بھی ہمیں کنڈلی میں دیکھ لینا چاہیے جو جات تک ہے وہ پریشان نہ ہو جوتش کا عددیش پریشان کرنا نہیں ہوتا ہے جات کو بلکہ اس کے ساہیتہ کرنا ہوتا ہے اس سہی مارگ دکھانا ہوتا ہے یہ دیکھئے اندر گاندی کا horoscope ہے اس میں دیکھئے اکال متیو کا یوگ ہے لگن جو ہے لگن میں شنی بیٹا ہوا ہے اور لگن کے دونوں مال فکس ہے ٹھیک ان کی ہتیا ہوئی تھی ان میں آسانی سے ہم دے راجی گاندی جی کا horoscope ہے اس میں آپ دیکھئے اس ٹمیش ہے لگن میں اور منگل سورے کا یوگ بنتا ہے انگار یوگ بھی ہے اور اس کے بھی دونوں طرف لگن جو ہے وہ پاپ کرتاری میں ہے ان کی بھی ہتیا ہوئی تھی اس طرح سے دیکھئے شیر دیوی کا horoscope اس میں سورے جو ہے وہ سورے سے شنی سمسپتہ اسٹرمیش بھی ہے یہاں پہ دیکھئے چر لگن ہے تو یہ جو گیار ہو گیا یہ بادکیش ہو جاتا ہے اور یہاں پہ لگن لڑ گیا تو یہ بھی بھومی کا نبارہ اس کے ساتھ میں شکر اور چندر کا پریورتن بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ اکال میرکی بنتا ہے یہ سوشانت سنگھ راجپورت کا horoscope ہے اس میں لگن میں مالفک بیٹ گیا ہے اس ٹرمیش جو ہے یہاں پہ بیٹ گیا ہے اس ٹرمیش مارکری اور مارس جو ایک دوسرے ستو ہوتے ہیں مارکری سے پنچم میں راہو ہے تو یہ سو سو سکو بھی اگر اب ڈیٹیل سٹیڈی کہیں گے تو آپ کو دیکھئے گا کہ اس میں اکال مرتی یو بنتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا Thank you